محمد و علی محمد صدیقہ المبارکہ راضیت المزیہ علمت غیر معلومہ السیدہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ محمد و علی محمد وعناللہ تعالی لعادائهم اجمعین نما بعد فقد کال حق سبحانه تعالی فی کتابه المجید و فرقان الحمید و هو اسدقل قائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و علی محمد دعا ہے مالکانِ ذکر بندگانِ ذکر کا وارثانِ ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے اور ہماری یہ مسلسل عبادات جس کے ہم آج آٹھ میں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں شہدادی کونین ان تمام عدداری پرسوں کو ہمارا پڑھنا سامین کا سننا ہمارا رونا فضائل و مسائب مدھ محمد و علی محمد سیدہ کونین اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرمائے اللہیہ خصوص و بالعکس پردائے غائبت میں بیٹھے متلق العنان مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرمائے میرے آقا و مولا اس پرسے کا عجر ہمیں خوشنو دیئے جناب سیدہ کی صورت پر اطاف فرمائے اللہیہ موضوع گفتگو ہم نے مسلسل آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ خدا نے فرمایا پھر ہم نے وارش کیا الکتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا روزانہ کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ رسول جو دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے اللہ کی کتاب چھوڑ کے گئے تھے اور اپنی اہلِ بیت چھوڑ کے گئے تھے اور ساتھ رسول فرما کے گئے تھے تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا جڑے رہنا حتی یاردو علالحوز یہاں تک کہ یہ تمہیں حوزِ قوسر تک لے آئیں لنتظلُ بادی اور میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا سب سے پہلا سوال یہ نشان یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس کتابی صورت میں قرآن موجود ہے اور زبانی صورت میں اہلِ بیت موجود ہے لیکن نہ ہی حقیقتِ قرآن ہے اور نہ ہی اصل محبتِ اہلِ بیت مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ دعویٰ بالکل کھوکلا ہے یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ دعویٰ بالکل کھوکلا ہے تین سو انتیس عجری اس کے بعد سے لے کے آج تک شیعت و مختلف قسم کے سرکاری ہتھکنڈوں کے ساتھ دنیاوی درہم و دینار ڈالر اور ریال کے ساتھ اس انداز میں بار بار بدلا گیا بار بار بدلا گیا کہ اب زیادہ تر درباری مذہب رہ گیا مولا والا مذہب نہیں گا ہمارے آقا اور ہمارے مولا کا ہم سے مسلسل آدم تعلق رکھنا جہاں عمرِ الٰہی ہے وہاں ہمارے گناہوں کی صدا بھی ہے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ امام موجود ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ زمانے میں موجود ہیں لیکن لوگوں کو خود تک رسائی نہیں دے رہے آپ اس لمحے فکریہ کو سمجھئے کہ آخر ہمارے مولا اور ہمارے آقا کی ہم سے دوری کی وجوہات کیا ہیں وہ میرے مولا کس وجہ سے دور ہیں اس لیے کہ وہ مومنین کے لیے ہیں گمراہوں کے لیے نہیں رسول نے فرمایا تھا کہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا ایک اللہ کا قرآن اور ایک میری اہلِ بیت کل میں نے آپ کے سامنے ظلم پڑھ دیا قرآن کے ساتھ کیا ظلم ہوا قرآن کو کس انداز سے تحریف کیا گیا قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں یقیناً خدا ود مطال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہی سی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے لیکن آج بسر شکر کہ آج اس قرآن کے ترجمے اور تفسیر تو بہت سی ہیں لیکن اس قرآن کا مرکزی مطن اور اس قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ سب کے ہاں ایک جیسے ہیں ترجمے اپنے ہیں تفسیریں اپنی ہیں قرآن کے معنی تبدیل کیا گئے لیکن الفاظ میں جہاں ہے تو یہاں میں کچھ کتابوں کے حوالے آن لائن آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں تفسیر فصل اور فتح القدیر ان دونوں میں لکھا ہے کہ ابو دعوت سے اس روایت کو لیا گیا ہے ابو دعوت ابو دعوت کہتے ہیں کہ ہم دور رسول میں جب سورہ کاؤسر کو پڑھتے تھے تو ہم پڑھتے تھے اِنَّا آتوَائِنَكَ مُحَمَّدِنَا الْكَوْسَرِ بے شک اللہ نے محمد پہ کاؤسر کو عطا کیا فصل لرب کا ونہر اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَا اِنَّا شَانِيَاكَ عَامَرِ ابنِ الْآسُحُوَا الْعَبْدَرِ تو ابو دعوت کہتا ہے تفسیر فصل الخطاب اور فتح القدیر دو کتابوں کے حوالے دیئے پہلی کتاب کا پیج نمبر 349 کہ جب ہم دورِ رسول میں پڑھتے تھے تو اس آیت میں عمر بن آس کا نام لیتے تھے اور کل میں نے بتایا کہ قرآن کی جمع کرنے والی کمیٹی میں اسی کا ایک بھائی تھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ بھائی اپنے بھائی کا نام رہنے دیتا شجرہِ طوبہ مذہب جعفریقہ کی کتاب ہے تفسیرِ ابو حمزہ سمالی مذہب جعفریقہ کی ابتدا کی تفسیر میں سے ایک تفسیر ہے بحار الانوار ہے ابقات الانوار ہے اس کے علاوہ نو سے دس کتابوں کے حوالے بما پیج میرے پاس محفوظ کہ جنابِ ابنِ مسعود کہتے ہیں کہ ہم دورِ رسالت میں جب آیا ہے بللک کو پڑھتے تھے تو اس میں یہاں پر اس آیت کے اندر لفظِ علی موجود اب یہ کس نے کہا میں نے پانگ اچھے کتابوں کے حوالے دے دیئے تفسیرِ ابو حمزہ سمالی شہدرہِ توبہ امکات الانوار بحار الانوار لاما بجلسی کی کہ ابو دعوت کی ابنِ مسعود کی یہ روایت ہے کہ ہم دورِ رسالت میں اس آئے بللک میں امیر المومنین کا اسمِ مبارک لیتے تھے پھر تفسیرِ سعالبی کا حوالہ ہے میرے پاس تفسیرِ سعالبی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ دورِ رسالت میں اِنَّ اللَّهَ أَصْتَفَ آدَمَ وَنُّوحَ وَآلِ عِبْرَحِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ کے ساتھ آلِ محمد کا نام لیا جاتا تھا تو یہ تمام کی تمام روایات کتابوں میں موجود ہیں جب پہلی خلافت کا دور آیا تو بیعت ہوئے ایک یا دو یا تین دن گزرے تھے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اونٹ پہ زد رنگ کے کپڑے میں قرآن کے تمام نسخوں کو ترتیب کے ساتھ لا کے دربارِ خلافت میں آکے امیر المومنین نے کہا کہ میں خلافت میں جنگ نہیں کر رہا خلافت کے لیے لڑائی نہیں کر رہا لیکن اگر خلافت کے مسند پہ بیٹھ گئے ہو تو اب احسیت امام میری منشاہ ہے کہ یہ قرآن میں نے رسول کی زندگی میں بالکل ترتیب کے ساتھ مرتب کر دیا ہے جیسے نازل ہوا تھا اسی ترتیب کے ساتھ اس قرآن کے نسخیں لکھوا کے اسی قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ لیکن بدقسمتی یہ مسلمان کی امیر المومنین کو یہ کتابوں کے لفظ ہیں یہ کہہ کے واپس بھیج دیا گیا کہ آئے علی ہمیں آپ کے اس قرآن کی ضرورت نہیں ہے اور جاتے ہوئے امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر اس قرآن کی تمہیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا جب تک میرے آخری بیٹے کا ظہور نہیں ہو جاتا بے شک اب وہ قرآن کے نسخیں جو ترتیب کے لحاظے تھے جو بالکل ایک ایک لفظ کی آیت کے سیکوینس کے لحاظے تھے وہ مولا میر المومنین کے پاس تھے پہلی خلافت کے دور میں بھی وہ قرآن نافذ نہیں کیا گیا دوسری خلافت کے دور میں بھی وہی سرکاری قرآن وہی سرکاری ڈیٹا جو سرکاری اثر رسو کر کے استعمال کر کے لیا گیا تھا اسی کو ریکارڈ میں لاکے اسی کو قرآن کا حصہ بنایا گیا اب سننے والے حرزی شعور کے ذہن میں فطرتاً یہ سوال آئے گا کہ وہ قرآن امیر المومنین اپنے دور میں کیوں نہیں لے کیا ہے تو آپ کو حضرت امیر المومنین کے دور کے متعلق جتنے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ فضل کیوں نہیں لیا قرآن وہی نافذ کیوں نہیں کیا ان تمام سوالات کا جواب دھوننے سے پہلے آپ مولا علی کے دور میں آئے ہیں آپ تاریخ سے وہ دور پڑھیں کہ مولا امیر المومنین کو جب خلافت ملی تو وہ دور تھا کیسا مولا امیر المومنین کو خلافت ملتی گئی مولا امیر المومنین ابھی تخت حکومت میں آئے ہیں تو قتل عثمان کا الزام آ گیا قتل عثمان کے الزام میں مدینے میں بغابت ہو گئی بسرہ میں فوجوں کا آمن سامنے ہو گیا امیر المومنین کو وہاں پر ایک جنگ کرنی پڑی جسے جنگ جمل کہتے ہیں جنگ جمل سے واپس پرٹ کی ابھی مسلمان اپنی اصلی حالت میں نہیں آئے تھے یا سفین آ گئی جنگ سفین سے مولا امیر المومنین جو ہے اپنا مرکز تخت حکومت کوفہ لے کے گئے تھے اور خارج بھڑک اٹھے اور پھر نہرمان کی جنگ آ گئی اس سے پہلے جو تین دور گزرے تھے مسلمانوں کی کوئی جنگیں نہیں ہوئی مجھے تینوں ادوار میں کوئی جنگ مسلمانوں کی مسلمانوں سے نظر نہیں آئی لیکن مولا علی کے پہلے دن سے لے کے مولا امیر المومنین کی شہادت تک مسلسل مسلمانوں نے علی سے جنگیں کی مسلسل امیر المومنین سے جنگ ہوتی رہی آپ ہم سے سوال کرتے ہیں تو مجھے پہلے بتائیں کہ تین خلافتوں میں علی کا تلوار نہ اٹھانا اور علی کے دور خلافت میں مختلف طبقوں کا تلوار اٹھانا یہ کس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے اسلام کے ساتھ مخلص کون تھا اور اسلام کا مخالف کون تھا دور علی جو تھا بڑا تابناک دور نہیں بڑا خطرناک اور اندہوناک دور تھا اب جو سوال یہ ہے کہ قرآن کو کیوں نہیں لائے گیا اگر امیر المومنین یہ جواب سنیے گا اور اس جواب کو اتنا محفوظ کر لیجئے گا کہ پھر قیامت تک کے لیے جواب آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھنے نہیں دے گا اگر حضرت امیر المومنین اپنے دور میں وہ قرآن جو مولا امیر المومنین کے پاس ترتیب کے لحاظ سے تھا اس سے نافذ کر دیتے تو مولا علی کے بعد ہر دور میں قرآن تبدیل کیا جاتا مولا امیر المومنین کے بعد اگلا دور آتا وہ قرآن تبدیل کر کے نیا لے کے آتے پھر اس کے بعد اگلا دور آتا اموی اپنا قرآن لاتے اباسی اپنا قرآن لے کے آتے تو آج چودہ سو پنتالیس حجری تک پہنچتے پہنچتے مسلمانوں کے پاس کم مز کم سو قرآن ہوتے اور جب اس کی بات بہت شروع ہوتی کہ یہ کام کیوں ہوا تھا تو سب سے پہلا الزام بورخ علی کے سب دیتا کہ یہ کام سب سے پہلے امیر المومنین نے کیا تھا نہ علی تین خلافتوں کے بعد قرآن لے کے آتے اور نہ ہر دور میں قرآن بدلتا تو یہ آج جو مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ایک ہے یہ علی کی حکمت کا صدقہ ہے بے شک آپ کے پاس جو ایک قرآن ہے کہ آپ امام پہ مختلف ہو گئے آپ نے نظریات مختلف کر لیے آپ نے نمازیں مختلف کر لیے آپ نے نوزیں مختلف کر لیے آپ کا اگر قرآن ایک ہے تو یہ علی کا صدقہ ہے بے شک قبلت بے شک تو اب قرآن میں ہم یہ نہیں کہتے ماذا اللہ کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس قرآن کو تصمیم نہیں کرتے ہم اس قرآن کو اللہ کی کتاب تمام مسلمانوں کی طرح مانتے لیکن جو میرا موقف ہے وہ تمام مسلمانوں کا موقف ہے کہ قرآن جو ہے وہ نزولی اعتبار سے نہیں ہے قرآن کی وہ ترتیب وہ نہیں ہے جس طرح سے قرآن آیا تھا تو لہٰذا مولا من المومنین کے دور سے اب ایک الزام ہم پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ شاید شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اور یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا قرآن جو ہے وہ ماذا اللہ چالیس پاروں والا ہے یا تیس پاروں والے قرآن کو نہیں مانتے تو اس کا جواب میں دوں گا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ قرآن کے پارے بنے کس دور میں تھے جیو کے بلا جیو ماشاءاللہ قرآن پارا پارا کس دور میں ہوا تھا قرآن میں عراب کس دور میں لگے تھے اب میں حوالہ دے دیتا ہوں اگر میرے اہل سنت بھائی جو ہیں وہ ہماری مجالس اور ہماری سیشنز کو ہماری سگفتگو کو ذن رہے ہیں تو ان کے لیے میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ آپ جائیے گا راغبِ اسفہانی کی محاضرات اٹھائیے گا اب ابنِ کسیر کو پڑھئے گا اب فخر الدن رازی کو پڑھئے گا اہل سنت کی الدقائق القبرہ تک کی آر سے دس کتابوں کے حوالے ہم دکھانے کے لئے تیار ہے جس میں لکھا ہے کہ نبی کی بیوی حضرتِ عائشہ نے کہا کہ ہمارے میرے پاس آیاء رجم اور سنات القبیر کی آیات تھیں جن میں اللہ نے رجم کا حکم دیا ہوا تھا وہ آیات میں نے اپنے گھر میں تکیہ کے نیچے رکھی ہوئی تھی اور میں رسول کی تمارداری کر رہی تھی اور ایک بکری آگئی اور وہ آیتیں کھا گئیں یہ ہماری کتاب میں روایت نہیں لکھی یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہے ارزام ہم بے لگانے سے پہلے اب اپنی کتابیں پڑھئے گا کہ کس کا قرآن بکری کھا رہی تھی اب صاحبانی اکل و فہم کیا یہ ساری چیزیں جس سے ہم آج دو چار ہیں کہ آج ہمارے پاس اصل دین ہی نہیں ہے خالص دین ہی نہیں ہے سرکار وارث کے ظہور کے لیے ایک ہے کہ جب میرے مالک آئیں گے تو دین بلکل بدل چکا ہوگا بلکل بدل چکا اتنا بدل چکا ہوگا کہ دین اپنی اصلی حالت میں ہو گئی نہیں پھر وہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے گا تو اصل دین جو ہے خالص جو دین تھا جو اصل اسلام تھا جو اصل مذہب تھا جو اصل قرآن تھا جو اصل احکامات تھے جو اصل شریعت تھے وہ تو مسلمان فرموش کر گئے اب اسلام صرف زبانوں پہ ہے دلوں میں نہیں بے شک کہ بلکل بے شک قرآن صرف گھروں کی انماریوں میں ہے وجود میں نہیں آپ مسجدوں میں جرے جائیں گے نمازیوں کا رش ہے آپ خانہ کعبہ کے طرف دیکھیں آجیوں کا رش ہے نہیں اب مجلسوں میں آئے عزتداروں کا رش ہے حجوم بڑا ہے افراد نہیں ہیں جو کب نہیں ہے مجمع بڑا ہے رش بڑا ہے لوگ بڑے ہیں کسرت بڑی ہیں افراد کوئی اثر نہیں ہیں ابلی سطر انتہائی ٹوٹے اور شکستہ دل کے ساتھ کہنے لگاؤں میرے وقت کے امام کو مجمع نہیں چاہیے افراد چاہیے اللہ حبا صلی اللہ محمد و علی محمد کسرت نہیں چاہیے حجوم نہیں چاہیے افراد چاہیے بے شک ہے بلدیش قرآن جو ہے قیامت والے دن میں اللہ نے آیت لکھی ہے پوری آیت قرآن موجود ہے کہ قیامت والے دن قرآن ایک زخمی مرد کی صورت میں آئے گا اور رسول فرمائیں گے کہ میرے اللہ یہ ہے وہ میرا قرآن جسے میرے بعد میری قومت نے محجون کر دیا تھا یعنی زخمی کر دیا تھا یہ وہ قرآن ہے یہ آیت قرآن میں موجود ہے اب الکتاب جو ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات جو فروات جو ضروریات مذہب اور جو انبیاء ماں سبق سے لے کے روزہ اول سے لے کے روز آخر تک کے حالات جو مولا امیر المومنین کو مباشرن یعنی کہ سامنے بیٹھ کے لکھوائے تھے اس کتاب کا نام ہے کتابِ علی اس کتاب کا نام کتابِ علی ہے جس کے اندر یہ تمام تفصیلات ہیں میری آٹھ مجلسوں کو اس جملے کے بعد ریپیٹ کیجئے گا اور پھر ساری مجلسوں میں جائیے گا میں روزانہ کہہ رہا ہوں الکتاب الکتاب کے اندر خوشکتر الکتاب کے اندر زمین و آسمان کے غائب الکتاب کے اندر کائنات کی ارچیز الکتاب کی تصدیق قرآن کا رات وہ جس کی تمام تصدیق ہے اس کتاب کا نام ہے کتابِ علی جو ہر دور کے امام کے پاس محفوظ رہی مولا ہر دور کے امام نے ہر دور کی آقا نے ہر دور کے مولا نے جو احکامات اور جو انبیاءِ محسبق کی چیزیں جس سے لی تھی اس کتاب کا نام تھا کتابِ علی دی شک وہ کتاب بلکل لکھی ہوئی رسول پر نازم ہوئی تھی بے شک قرآن کلب پہ آیا تھا اور رسول نے لوگوں کو زبان سے سنایا تھا کتاب بلکل لکھی ہوئی آئی تھی اور رسول نے اپنے بعد وہ امیر المومنین کے حوالے کر دی بے شک اور وہ کتاب آن کتاب نہیں تھی وہ کھلی کتاب تھی وہ روشن کتاب تھی وہ بڑی کتاب تھی جو اتری تھی عرش سے رسول نے حوالے کی مولا امیر المومنین کے مولا امیر المومنین نے اپنے بعد امام حسن کے انہوں نے امام حسین کے ایسے آئیمہ کے دور میں چلتی 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 یہ وقت کے امام تک پہنچی ہے نہیں شک تو جو کتاب مبین کتاب روشن کتاب اللہ نے رسول پہ بھیجی اور جو امیر المومنین کے پاس آئی اب جب میں لفظیں یہ کتاب استعمال کر دیا ہے تو اب آپ کو آیت سننے کا مزہ آئے گا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں بھیجی تھی ایک نور بھیجا تھا اور ایک کتاب مبین بھیجا تھا ایک نور بھیجا تھا ایک کتاب مبین بھیجی تھی ایک کتاب کتاب علی جو امیر المومنین پہ اتری ایک مصحف جو جناب سیدہ پہ اترا اسے مصحف فاطمہ کہتے مصحف فاطمہ اور کتاب علی مصحف فاطمہ تھا صرف آئیمہ کے لئے جس کے اندر اللہ نے جناب سیدہ کو کائنات کے وہ تمام رموز و اوقاف ودیت کر دیئے تھے ان کو سوم دیئے تھے وہ اختیار سیدہ کے پاس تھا بے شک سیدہ اس کلی اختیار کی مالکن تھی بے شک جب شہزادی کو مصحف فاطمہ کا مصداق سمجھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ رسول دروازے پہ رکھتے کیوں تھے اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد جب مصحف فاطمہ کا پتا چلے گا تو پھر تمہیں یقین آئے گا کہ رسالتِ محف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کی آتے ہی اٹھ کے کھڑے کیوں ہو جاتے تھے اگلی سطر کہوں گا تو آپ کے دل سے اگر دعا نکلے تو میرے لئے خوش قسمت ہی ہوگی یہ مصحف فاطمہ کا اثر تھا کہ رسول بیٹی کو ام ابیہا کہتے تھے اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد جیئے کہ بلہ جیئے ماشاءاللہ مصحف فاطمہ تھا جو شہزادی بزاتوں میں نہیں تھی تیرے بہترین جملہ دے دیتے ہیں یہ مصحف فاطمہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے رسول کا تعرف زہرہ کی وجہ سے کروایا اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد جیئے کہ بلہ جیئے ماشاءاللہ سبحاناللہ مصحف فاطمہ میں مصحف فاطمہ میں کیا تھا مصحف فاطمہ کیا ہوتا ہے اور کتابِ علی انشاءاللہ کل کی اختتامی مجلس پہ ہم اس ٹاپی کو کلوز کر دیں گے مصحف فاطمہ اور کتابِ علی پہ کل تفصیلی بات کر لیں گے بس اتنا بتاؤں کہ مصحف فاطمہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا صحیفہ ہے جو جنابِ سیدہ پہ اترا شہزادی کے پاس وہ مصحف موجود تھا مصحف فاطمہ کی وجہ سے حسین راہب کو بیٹے دے رہا تھا اور حسن لوہِ محفوظ پڑھا تھا آہا سبحاناللہ جنابِ سیدہ سروات اللہ علیہ مصحف فاطمہ کی بستاق تھی ایک عزری نامی مولا کا شیعہ تھا تو وہ مولا کے ایک دشمن کساب کی دکان پہ جا کے سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کرتا تھا اور وہ روزانہ جاتا اور روزانہ جاتا اس کساب کی دکان پہ جا کے کہتا سیدہ کے دشمنوں پہ لانت سیدہ کے دشمنوں پہ لانت ایک دن اس کساب نے آکے حاکم سے شکایت لگائی کہ سرکاری مسلک اور سرکاری فرقہ ہمارا ہے اور یہ جنابِ سیدہ کے دشمنوں پہ لانت بیجتے لانت بیجتے حاکم نے اگر دن دو سپاہی بیجے دو سپاہی وہ جا کے اس کساب کی دکان پہ چھنکے بیٹھ گئے رات کو عزری کو خواب میں سیدہ کی آواز آئی کہ کل تبرہ بدل لے آہا آہا یہ گرلا کل جملہ تبدیل کر دینا شہدادی نے کہا کہ کل وہ نہ کہنا جو کئی دنوں سے کہہ رہا ہے یہاں تک میں نے جملہ تاریخ میں پڑھا جب میں واقعہ پڑھ رہا تھا تو یہاں تک تو میں نے پڑھا کہ شہدادی نے کہا عزری کل وہ نہ کہنا جو کہہ رہا تھا اگلی سطر مجھے خود معرفت سے حاصل ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ تین دن وہ تبرہ کر رہا تھا اور زہرہ سن رہی تھی دشمنانی ایلی ور بلانت بے شما دشمنانی زہرہ بلانت بے شودہ کریں اس ور بلانت بے شما درمے بے کہ وہ تبرہ کر رہا تھا اور سیدہ سن رہی تھی سیدہ نے کہا لفظ تبدیل کر شہدادی کیا کہوں آواز ہے تیرے باپ نے اس کے باپ سے چار ہزار درم لینے اس کا مطالبہ کر شہدادی مجھے تو نہیں پتا میرے باپ نے اس کے باپ سے چار ہزار لینے شہدادی نے کہا اپنے باپ کا فلان صندوق کھو اس میں سے اس کے کارزات نکال اس میں وہ تحریر موجود ہے جو اس کے باپ نے تیرے باپ کے نام لکھی تھی جب اس نے جا گے دیکھا تو بالکل اس کے باپ نے چار ہزار درم لینے تھے اگلے دن وہ دکان پہ گیا سپاہی انتظار کر رہے تھے چھپے ہوئے بیٹھے تھے کساب بڑا خوش تھا آج علی کا شیعہ گرفتار ہو جائے گا آج اس کو حکومت صدق دے رہے گی جو ہی وہ دکان میں آج اس نے بچینی سے کہا ہاں ہاں کیا کہنا چاہتا ہے عزرین جاتے ہیں کہا کیا کہنا ہے میرے باپ کے چار ہزار درم واپس کر دیکھے کہنے لگا کون سے چار ہزار دے رہا اس نے کہا تیرے باپ نے میرے باپ سے لئے تھے یہ دیکھ اس کی تحریق اس نے کہا ہاں ہاں یہ یہ حساب آدمے کرتے ہیں کہ لئے تھے کہ نہیں لئے تھے کب لئے تھے کیوں لئے تھے وہ بات کیوں نہیں کرتا جو روزانہ کرتا اس نے کہا کون سی باپ تین دن ہو گیا جو اس کا مطالبہ کر رہا ہوں کیوں نے دی رہا میرے باپ کے چار ہزار دی بحث تو تقرار تک پہنچی جب ہاتھ گریبان تک پہنچے تو سپاہی پیچھے سے نکل آئے اور اس نے کساب کو گرفتار کر دیا گرفتار کر کے دروار میں جا کے حاکم سے کہنے کے جھوٹ بکتا ہے شہر کی حالات خراب کرنا چاہتا ہے دینے اس نے اس کے باپ کے پیسے تھے کرزہ واپس کرنے کی بجائے اس پہ تومت لگا رہا تھا حاکم نے کہا اس کی دکان سے چار ہزار درم لے کے اس عزری کو دیے جائیں اور اس کو سات دن کے لیے جیل میں بند کر دیا جائیں کوڑے بھی مارے جائیں تازیانے بھی مارے جائیں صدا بھی مل گئی اس چار ہزار درم بھی دینے پڑ گئے سات دن دکان بھی بند رہی سات دن جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی آٹھویں دن آکے دکان کا درازہ کھولا بیٹھا ہی تھا یہ عزری آیا اور عزری آکے اس کے سامنے کھڑا ہوکے کہتا ہے زہرہ کے دشمنوں پر لانت زہرہ کے دشمنوں پر لانت بے شوار جوڑا کرے اس پر بھی لانت بے شوار لانت بے شوار اس پر کہا اتنے دنوں سے آ رہا تھا اتنے دنوں سے آ رہا تھا تو نے لانت پر نرازگی کا اظہار کیا آج لانت پر خود لانت کیوں کر دی مسکر آکے کہنے لگا پتا چل گیا ہے تو لا وارس نہیں ہے تو تبرہ بھی وارس کے ساتھ کر رہا آہا کیا بات ہے کبلا جیے سبحان اللہ تیرے مالک تجھے بچا بھی رہے ہیں تجھے سنبھال بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ کل کی گفتگو مصاف فاطمہ پہ ہوگی کتاب علی پہ ہوگی آٹھ محرمیات کی جاتی ہے حضرت عبال فضل عباس کی وفا وہ علی جس نے ساری زندگی بانٹا تھا اس نے اللہ سے حضرت عباس کو مانگا تھا ساری زندگی ساری زندگی جس نے اللہ سے مانگا جس نے بانٹا اس نے عباس اللہ سے مانگا مولا بل المومنین نے حضرت عباس کے آنے کی خواہش کی کہ مجھے میرے حسین کا ناصر چاہیے حضرت عباس دنیا میں آئے مولا امیر المومنین اور اہل بیعت میں حضرت عباس کو اتنا پیار کیا اتنا پیار کیا کتابیں کہتی ہیں کہ ہر وقت علی کی بیٹیاں ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتی تھی جب حضرت عباس نے تھوڑا چلنا شروع کر دیا بیوی عمل بنی نے کہا عباس جی اما عباس کہاں سے آئے ہیں اما بہنوں کے گھر سے عباس کون سی بہنیں اما عالیہ بہن اما کلسون بہن شہزادی عمل بنین دیکھ کہتی ہے عباس تو چھوٹا تھا میں خموش نہیں لیکن آج تجھے بتا رہی وہ تیری بہنیں نہیں وہ تیری آقازانی ہیں عباس وہ زہرہ کی بیٹی ہیں تو کنیز کا بیٹا ہے تو ان کے گھر جاتا ہے وہ تجھے اٹھاتی ہیں وہ تھک جاتی ہیں انہوں تو کبھی قرآن کے سیوہ اٹھائے کچھ نہیں علی کی بیٹی نے حضرت عباس کو نہ دیکھا تیسے دن روکے کہتی کلسون میرا دل گھبرا رہا ہے جلدی کر مجھے برکہ دیں میں جا کے خبر کروں کہ میرا عباس خیریت سے ہے ادھر علی کی بیٹی اب بی بی عمل بنین کی حوینی میں آئیں حضرت عباس سہن میں بیٹھے تھے جو ہی شہزادیوں کو دروازے پہ آتے دیکھا ایک دفعہ حضرت عباس دوڑے جب قریب دے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جو ان کے سر چھوکا ہے شہزادی دیکھا تھی عباس عباس ہاتھ بھنگلے جی آقا زادی بی بی کی آواز ہے عباس مولا کہتے جی مرشد زادی بی بی دیکھے کہتی عباس پہلے بہن کہہ کے سلام کا جواب دیتا تھا عباس آج بہن کیوں نہیں کہہ رہا قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا مجھے نہیں پتا تھا میں کلیز کا بیٹا مجھے نہیں پتا تھا مولا عباس کا جملہ کہنا تھا شہزادی رو کے کہتی ہے پھر عباس میرے گھر کیوں آتے رہے میں تو بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہوں میں تو بابے سے بھی پردہ کرتی ہوں رو کے کہتے رہے جو آتھا رہا وہ معاف کر دے آج کے بعد کتابیں کہتے ہیں ایک دفعہ عباد مدینے میں مولا حسین نے کہا تھا عباس مجھے پانی پلا اتنا لفظ کہنا تھا یہ عباس اتنی تیزی سے پانی لے کیا حسین کے قریب پانی کا پیالا کیا حسین کے آنسو زمین پہ گرے گرتے ہوئے آنسو دیکھے حضرت عباس دیکھتے ہیں مولا کوئی غلطی مولا دیکھے کہتے ہیں نہیں عباس ایک وقت یاد آگیا میں بلاؤں گا تو آئے گا نہیں باز یہ جمعہ کہہ کہ حسین رو پڑے حضرت عباس دروازے پہ بیٹھ گئے نہ حضرت عباس سوتے تھے حضرت عباس ہر وقت دروازے میں بیٹھے رہتے تھے شہزادی فرزہ نے جا کے اگلے دن آلیہ کو بتایا اللہ جانے کیا ہوا ہے عباس حسین کے دروازے میں بیٹھے حسین مسجد میں جاتے ہیں عباس ساتھ جاتے ہیں حسین بازار میں جاتے ہیں عباس ساتھ جاتے ہیں لیکن جو ہی حسین اپنے کمرے میں آتے ہیں عباس دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں شہزادی وہاں گئی جہاں حضرت عباس بیٹھے تھے عباس حضرت عباس نے ذرے جھکا کے اٹھے بی بی کے واضح عباس سر اٹھا حضرت عباس نے سر اٹھایا بی بی کے واضح یہاں کے کھول حضرت عباس کی یہاں کو کسرخی علی کی بیٹی نے دیکھی ہاتھ پکڑ کے اندر لے کمرے میں جا کے مولا حسین سے کہتی کیا کہا ہے تُو نے میرے عباس کو میرا عباس کئی راتوں سے سو نہیں پا رہا مولا حسین دیکھ ہے عباس کیوں نہیں سو رہے فرمایا مولا آپ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میں بلاؤں گا تو آئے گا نہیں عباس نے باہوں میں لیا رو کے کہا عباس وہ وقت بڑا دور ہے وہ مدینہ نہیں وہ کربلا بڑا رات ہو گئے سادات دس محرم میں عباس جتنی دیر زندہ رہے کربلا میں جنگ رہی عباس کے پاس ظلم ہوا جب مولا عباس نے آکے اجازت مانگی مولا حسین دیکھے کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا علمدار ہے عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا ایک دفعہ بائیں دیکھا رہوں کہ وہ فوج کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں مولا میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شبیت مارے جاتے رہے مولا مجھے موت کی اجازت دے مولا حسین کی آواز ہے اچھا عباس لڑنا چاہتا ہے ہاں مولا لڑنا چاہتا ہوں عباس لڑائی کرنی ہوتی میں مسلم لے کے آتا ہے لڑائی کرنی ہوتی میں محمد بن حنفیہ لے کے آتا ہے لڑائی کرنی ہوتی میں علی کی بیٹی میں لے کے آتا ہے عباس تجھے صرف اتنا حکم ہے تو نے فراد سے پانی لانا ہے اس لیے کہ تیری سفارش سکینہ کر رہی ہے یہ جملہ کہنے کے بعد مولا حسین نے دیکھے کہا عباس لادہ کر تو لڑے گا نہیں حضرت عباس دے کے کہتے ہیں مولا فوجوں کو دریا سے ہٹانے کے لیے لڑنا پڑے گا مولا حسین نے تلوار اٹھا کے حضرت عباس کے ہاتھ پہ رکھی اور ہاتھ پہ رکھی کہا اچھا عباس لڑنا چاہتا ہے لڑ انہیں مارنا چاہتا ہے مار لیکن میرا لال اتنا یاد رکھنا جتنے زخم تو نے شامیوں کو لگانے ہیں اتنے بدلے زینب نے دینے ہیں جتنا بدلے دوڑانا ہے اتنا انہوں نے شام کی گلیوں میں مصرومہ کو دوڑانا ہے زینب و سکینہ کے بدلے کا نام آنا تھا عباس کی تروار زمین پہ گر گئی رو کے کہا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بدلے آپ کی بیٹیوں نے دینے ہیں بدلے آپ کی حضرت عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے عباس کا جانا تھا عباس کا گھوڑا آلیہ کے خیمے کے سامنے سے گزرا بی بی آلیہ رو کے کہتے فضا عباس کو روک عباس کو کہہ تیرا گھوڑا چل رہا ہے میرے سر سے چادر ڈھل رہی ہے کیسے کہ تیرا گھوڑا چلتا جا رہا ہے میرے در سر سے میری چادر اترتی جا رہی ہے حضرت عباس نے شہزادیوں کا ویدا کیا حضرت عباس نے شہزادیوں کا سلام کیا شہزادی معصومہ سکینہ چھوٹے چھوٹے آلیہ محمد کے یتیموں کے ہاتھوں میں خوشک پیالے خوشک کوز سکینہ کے گرد کھڑے تھے مولا حسین کی آواز سکینہ ہر کوئی مقتل میں جاتا تھا مجھے عباس بتاتا تھا کہ وہ وہاں بھوج گیا میمنے میں قبضہ کر لیا محصرے پہ حملہ کر دیا فراد کے کنارے پہ ہر ایک جنگ کا طریقہ مجھے عباس بتاتا رہا سکینہ مجھے اکبر کی لاش نے نبینا کر دیا ہے مجھے عباس کے جانے سے میری کمر کی زور ٹوٹ گیا ہے سکینہ میں تجھے کاندوں پہ اٹھاتا مجھے بلند کیا حسین کی آنکہ بند تھی اور حسین مولا کی آنکہ جکی تھی شہدادی سکینہ کی آواز آئی ہے بابا میرا مولا عباس میرا چچا غازی فوجوں کے سامنے چلا گیا ہے عباس ہی مرحبا عباس عباس ہی میرے چچا کے جاتے ہی فوجوں نے لشکر تو انہیں شروع کر دیا ہے فرمایا مرحبا یا عباس فرمایا میرے چچا نے غزبناک حملہ کر دیا ہے فوجوں نے کربلا کے ریکستان چھوڑ دیا آواز ہی مرحبا یا عباس فرمایا بابا میرا چچا فراد کے کنارے پہنچ گیا ہے فرمایا مرحبا یا عباس بابا میرے چچا نے فراد میں اپنا علم گار دیا ہے فرمایا مرحبا یا عباس بابا میرے چچا کا گھوڑا فراد کے اندر اتر گیا ہے فرمایا مرحبا امل بنین کا لال فرمایا بابا میرے چچا نے پانی کا مشکیزہ بھر لیا ہے حسین کی آواز مرحبا ہوئے عمل بنین کا لال بی بی مصومہ کی آواز ہے یہ چچا میرا گھوڑے پہ بیٹھ کیا ہے آواز ہے مرحبا ہوئے میرا آباس مصومہ سکینہ حسین کے شانوں پہ بیٹھے بابے کے شانے علائے رو کے کہتی بابا تجھے تیری غربت کا آواز تھا مجھے میرا چچا نظر نہیں آرہا مولا حسین کربلا کے اونچے ٹینے پہ گئے سکینہ اب دیکھ عباس نظر آرہا ہے بی بی رو کے کہتی لڑ رہا ہے لیکن عباس کا دائیں عباسو نہیں ہے آواز ہے سکینہ اب دیکھ فرمایا لڑ رہا ہے لیکن بائیں عباسو نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد مصومہ سکینہ موں کے بلکربلا کی ریت پہ گری چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی بابا میرا اسگر پانی پیئے نہ پیئے تو اپنا عباس واپس بلا لے جب سے میں نے عباس کے گرنے کا بتایا ہے مولا آپ کی چہرے کی رنگل بدل گئی ہے حسین رو کے کہتے ہیں مار گئی مجھے غازی کی موت مار گئی مجھے عباس کی موت کتابیں کہتی ہیں حسین کبھی بیڑھتے تھے کبھی اڑتے تھے اپنے ہاتھ کربلا کی ریت پہ مار مار کے حسین مٹھیا ریت کی ہوا میں اڑا رہے تھے دونوں ہاتھ رانوں پہ مار کے کہتے ہیں اجڑ گیا مدینہ اجڑ گیا مدینہ برباد ہوئے سید مارا گیا میری چادروں کا نگران بھائی مارا گیا میرا علمدار بھائی مولا حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو دڑایا فراد کے کنارے پہ مولا حسین پہنچے حالت کیا ہے حضرت عباس کی آنکھ میں تیر تھا مولا حسین نے جا کے سر مبارک اپنے زانوں پہ رکھا زانوں پہ رکھے کہا عباس آنکھیں کھول عباس دیکھ تجھے غریب بلنے کے لیے آیا ہے مولا حسین کی آواز ہے آنکھیں کیسے کھولو مولا میری آنکھیں تیر حسین نے بسم اللہ پڑھ کے عباس کی آنکھ سے تیر نکالا مولا حسین نے عباس کی آنکھیں صاف کی صاف کر کے کہا عباس آنکھیں کھول عباس نے آنکھیں کھولی کریم کی آواز آئی ہے عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے بھلا روکتا نہ کہہ سکتا مولا ہے تو میں آپ کا غلام ہوں یا حضرت عباس کے قریب سے کہ کالے پور کے والی بی بی کی آواز آئی ہونچی آواز میں رو کے کہتا ہے عباس کہہ بھائی مولا یہ کس مستور کی آواز آئی آواز آئی میری ماں فاطمہ بقیہ چھوڑ کی آنکھیں زہرہ کا نامانہ تھا عباس کی آواز آئی اور میرا کربلا کا غریب بھی اور میرا کربلا کا مظلوم بھی اور میرا کربلا کا پندس بھی خیمے کے دروازے پہ علی کی بیٹی آئی رو کے کہتا ہے حسین عباس سے کہہ ایک بار مجھے بھی بہن کہہ کے بولاؤ بہن پہ مانا تھا عباس رو کے کہتی میری شام کی قیدن بہن اور میری شام کی مسافرہ صدا تو گئے صداق میرا مولا تمہیں آج بھی کربلا لے جائے حضرت عباس کی حقیقی طربت پہ جانا جب بی بی امال بنین پہلی بار کربلا آئی تھی حضرت امام محمد باکر سے کہتی ہے مجھے میرے عباس کی قبر پہ لے کے جا جب حضرت عباس کی قبر پہ بی بی امال بنین آئی غازی کی ماں کی آنکھوں کی بینائی کوئی نہیں تھی بی بی امال بنین عباس کی قبر پہ ہاتھ مارے ہاتھ مار کے رو کے کہتی ہے باکر میں نے کہا تھا مجھے عباس کی قبر پہ لے آیا تو تو مجھے اسگر کی قبر پہ لے آیا باکر رو کے کہتے ہیں امام یہ اسگر کی قبر نہیں یہ عباس کی قبر ہے رو کے کہتی میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھا تھا پاؤ زمین پہ لگتے تھے میرے عباس کی کبر اتنی چھوٹی کیسے ہے جناب باقر روے رو کہہ رہے لگے جیتنا ملا تھا اتنا لے آیا امت نے تیرا عباس کئی حصوں میں تقسیم کر دیا وَسَيْعَلِمُ الَّذِينَ اَظَالَمُوا يَمُنْ قَالِبُوا يَنْقَالِبُونَ اللہم سَلِحَلَىٰ مُحَمْدِ